پاکستان مخالف نارے کسی صورت قابلہ قبول نہیں سن حکومت آپریشن کر رہی ہے اور مزید بھی کرے گی الطاف حسین کی تقریر پر پاک فوج کا ردعمل آ گیا کراچی آپریشن میں بھی تیزی آئے گی نواز لیگ کے نحال حاشمی نے تجویز دی سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے توصیح کی الطاف حسین کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کرنے کی سپارش کر دی گئی مقدمہ درج ہو بھی گیا تو ایکشن کیسے ہوگا اور شہوال کو سوڈزر لینڈ بنا دیا پنجاب میں بھی کومننگ آپریشن جاری ہے رینجرز کی تائناتی کی بات بھی ہو رہی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کے بریفنگ کے دیگر پہلوں پر بھی پروگرام میں بات کریں گے کراچی میں بائیس اگست کو جو کچھ ہوا سب نے دیکھا سب بولے سب نے مضمتیں کی لیکن سب سے بڑا بیان آج سامنے آیا ہے وہ رد عمل جس کا سب انتظار کر رہے تھے ڈی جی آئی ایس پی آر بولے ہیں اور کھل کر بولے ہیں سارے معاملے پر پاک فوج کا موقف بیان کیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کیا ہے کہ پاکستان مخالف نارے کسی صورت قبول نہیں پانچ ہزار کلومیٹر دور بیٹھے شخص کے ناروں کی سب نے مخالفت کی پاکستان کے خلاف بات کرنے والے کو سب نے مسترد کیا حکومت ایکشن لے رہی ہے اس سلسلے میں جن لوگوں کو پکڑا گیا ان سے تحقیقات ہو رہی ہیں سندھ حکومت آپریشن کر رہی ہے اور مزید بھی کرے گی یہ تمام الفاظ ان جملوں کی ادائیگی کے دوران ڈی جی آئی ایس پی آر کے جذبات کیا تھے ان کی باڈی لینگوچ کیسی تھی پہلے آپ کو یہ دکھاتے ہیں پاکستان کے خلاف اس نے بات کی تو آپ نے دیکھا ابھی تک کوئی ایک بھی پاکستان میں ایسا شخص نہیں ہے جس نے اس چیز کو قبول کیا ہو یا جس نے اس کی مخالفت نہ کی اس لیے میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ اس کے خلاف آپ دیکھ رہے ہیں ایکشن ہو رہے ہیں گراؤنڈ پہ بہت ساری چیزیں ہوئیں لیکن انہوں نے جو وائلنس کو اس نے جو وائلنس کو انسائٹ کیا وہ اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا اس کے اوپر جو ایکشنز ہو رہے ہیں جو پروگرس ہوئی جو لوگ پکڑے گئے ہیں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے جو ایکشن ہونا ہے وہ ابھی آپ کے سامنے سندھ گورنمنٹ بہت ساری چیزیں وہ بھی کر رہے ہیں کچھ ایکشنز ہو چکے ہیں کچھ آنے والے دنوں میں ہوں گے پاکستان کے خلاف کوئی بھی چیز ناقابل قبول ہے آپریشن ہو رہا ہے مزید ہوگا ڈی جی آئی ایس پی آر کو آپ نے سنا انہوں نے یہ کومنٹ صحافی کے سوال پر دیئے جنہیں دیتے ہوئے ان کے لہجے میں تبدیلی نظر آئی جذبات بھی دکھائی دیئے کیونکہ انہوں نے صرف بطور فوجی ترجمان نہیں بلکہ بطور پاکستانی بھی اپنا موقع دیا اب موجودہ یہ صورتحال اس میں فوج کا یہ بیان بہت اہم ہے اور کئی ایسے سوالات ہیں جنہیں یہ جنم دے رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ فوج تمام تر معاملے سے بہت اچھی طرح سے اویر ہے صورتحال کو باریکی سے دیکھ رہی ہے اور ساتھ ساتھ حکومت بھی مسلسل متحرک ہے اس کے ساتھ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ جو آج سامنے آئی ہے پارلیمنٹ کی ایوان بالا میں الطاف حسین کے خلاف غداری کے مقدمے کی سپارش کی گئی ہے یہ سپارش سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے کی جس کی تجویز نواز لیگ کے نحال حاشمی نے دی نحال حاشمی جن کا اپنا تعلق بھی کراچی سے ہی ہے اور وہ یہاں کی سیاست کو بہت بہتر طور پر سمجھتے ہیں جانتے ہیں لوگوں کے جذبات سے بھی وہ یہاں پر واقع ہیں انہوں نے آج قائمہ کمیٹی کے سامنے اپنا موقع بیان کیا اور یہ کہا کہ جو شخص بھی پاکستان کے خلاف اقدامات میں ملوث ہو یا پھر ملکی سلامتی کے خلاف کام کرے اس کے خلاف غداری کا مقدمہ درج ہونا چاہیے اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ الطاف حسین کے خلاف غداری کے مقدمے کی سفارش پر کیا عمل ہو سکے گا اگر ہاں تو کاروائی کس طریقے سے ہوگی کیا برطانیہ سے الطاف حسین کی حوالگی کا مطالبہ کیا جائے گا ڈی جی آئی ایس پی آر کی بریفنگ جو آج دی گئی وہ کتنی اہم ہے کیا کراچی میں آپریشن مزید تیز ہوگا اس کے علاوہ سینٹ میں ہونے والی سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں ہونے والی یہ اہم ڈیولپمنٹ ان تمام سوالات کے جوابات آج جانیں گے ہم پروگرام میں بریک دیکھتے رہیے پاکستان ایٹ سیون ویلکم بیک الطاف حسین کی پاکستان مخالق تقریر پر پاک فوج کا رد عمل سامنے آیا ہے اسی پر بات کریں ہم اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے سینئر تذیہکار آمیر احمد خان صاحب نے بہت شکریہ آمیر صاحب آپ کا 22 اگست کو جو کچھ کراچی میں ہوا اس پر ہم نے پولٹیکل ری ایکشنز بھی دیکھے اس پر ہم نے کریک ڈاؤن بھی دیکھا لیکن آج جس طرح کا رسپونس سامنے آیا ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے کیونکہ یہ پاک فوج کا رد عمل ہے کراچی کی صورتحال پر اس کی امپورٹنس کیا ہے اور پھر یہ جو جتنے واقعات 22 اگست سے اب تک ہوتے رہیں اس کے تناظر میں ہم دیکھیں تو کتنے اہم ہے یہ دیکھیں ناجے میں پہلی بات یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ غیر ضروری تھا ازداف حسین ایک سیاستدان ہے انہوں نے جو بات کی اس کے اوپر ہم نے پلٹیکل ریاکشن دیکھا یہ ہی میں نے کہا دیکھا کہ پلٹیکل ریاکشنز تو آئے تھے ہاں جی اور پبلک ریاکشن ہم نے دیکھا وہ کافی ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر جو حکومت مناسب سمجھتی ہے وہ اس نے کچھ اکتام لیے ہیں کچھ مزید کرنے کا اندیا دیا ہے اور یہ ایک سیاسی عمل کے ذریعے ہی اس طرح کے بیانات سے نمٹنا چاہیے یا اس سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنا چاہیے اور خاص طور پر ایک ایسی بریفنگ میں جو کہ بنیادی طور پر آپریشنل ڈیٹیلز شیئر کرنے کے عوام کے ساتھ کے آپریشن میں کیا ہوا کراچی میں کیا نہ ہوا ابھی تک ذریعہ کا حال ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اس دوران اس طرح کے ایک پلٹیکل سوال اول تو اتنی لمبی بریفنگ جب آپ رکھتے ہیں تو ظاہر ہے موقع مل جاتا ہے میڈیا کو بھی موقع مل جاتا ہے کہ ہوا بھی ایسا ہی ہے ان سے یہ سوال کیا گیا تھا اور اس کی جواب میں انہوں نے کہا بعد میں انہوں نے کہا کہ اس پر سندھ حکومت زیادہ بہتر طور پر موقع دے سکتی ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے فوج کا تو ایک موقع انہوں نے دیا دیا لیکن وہ پرسنل ہی ایک ہوتا ہے کہ ایک پاکستانی کے موقع کی طور پر بھی انہوں نے کہا کہ پاکستان کے مخالف کوئی بھی چیز پرداشت نہیں ہے ادارے کے سپوکسمن کے طور پر میرا خیال ہے ایک سیاسی چیز سیاسی نویت کی جو ایک ڈیویلپمنٹ تھی اس پر بھی بیان تھوڑا ایسا کری ضروری ہے اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے آج کی ایک اور اہم ڈیویلپمنٹ ہے اس پر بات کریں گے نحال حاشمی صاحب نحال حاشمی صاحب بائیس اگست کی تقریر کے بعد آج پہلی بار فوج کا موقع سامنے آیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بیان دیا اپنا انہوں نے پاکستان کے خلاف ظاہرے جو بھی چیزیں ہیں چاہے وہ نارے ہو یا کوئی اور کسی قسم کی کاروائی ہو کوئی اور بات ہو ناقابل قبول قرار دیا اس طرح کے بیانات کو اور ساتھ ہی مزید آپریشن کا بھی اشارہ دیا ہے اب یہ آپ بتائیں کہ کراچی کے آپریشن میں کیا مزید تیزی پر غور ہو رہا ہے مزید فورسز لگائی جائیں گی یہاں پر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھتا ہوں کہ بی جی آئی ایس پی آر کے طرح تمام پاکستانی بھی بے فرس سے بڑے فرس سے بڑے کنسن ہیں کیونکہ ہم ہماری مادرے وطن ہیں اور آپ نے پتا ہے کہ اس معاملوں میں کہیں پہ کمپروائز ہوگی کہ پتا ہے تو کراچی کے جو ایشو ہیں اور انہوں نے بڑے جامعے اور دو توق بات کی ہے بی جی آئی ایس پی آر نے انہوں نے کہا رہا کہ سین گورنمنٹ بھی ایکشن لڑیا اور حکومت پاکستان میں بھی اس پر بڑا سو اپری ایشن لیا ہے جو ان کا اشارہ تھا جو ریفرنس ہم نے بھیجا ہے برطانگی حکومت کو اس کے حوالے سے انہوں نے بڑے دو توق بات کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تمام چیزوں کا ادھراک کیا ہے کہ حکومت پاکستان کے محطے کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے نیہا علاشم صاحب آج آپ نے بھی الطاف حسین کے خلاف غداری کے مقدمے کی سپارش کیا ہے قائمہ کمیٹی نے تسلیم بھی کیا ہے اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سپارش منظور ہو جائے گی مقدمہ درج کیا جائے گا الطاف حسین و یہ ایکس وائیزی جو بھی پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں تو اس میں ہائی سوزن کا کیس بنتا ہے ٹریجرر کا کیس بنتا ہے سیکشن وان ٹوئنٹی اور سیکشن وان ٹوئنٹی وہ یہ جو ہے پاکستان پینل کورٹ کا وہ بڑا دو ٹوک ہے اور واضح اور کلئر ہے تو اس میں یقینا جو پروینشل گورنمنٹ جب یہ کام شروع کرے گی تو وفاقی گورنمنٹ is bent upon to support پروینشل گورنمنٹ and its efforts and its actions ٹھیک ہے آمیر صاحب آپ نے بھی سنا انیہا لاشمی صاحب جس طرح سے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے تو کیا ہے غداری کا یہ مقدمہ درج کرنے کے لیے اگر اس کو واقعی سپارش کو قبول کر دیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا کیا واقعی ایسا پوسیبل ہے کہ غداری کا مقدمہ یہاں پر درج کیا جائے کوئی کاروائی حکومت نہیں کر سکی ہے اس مرتبہ کامیاب ہو سکتی ہے سمجھتا ہوں کہ بہت ہی آپ کو پتہ برطانیہ سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کا مطن جو ان کی تقریر کا جو مطن تھا اس کی تانسلیشنز ہو رہی ہیں اس کی تانسلیشنز ہو رہی ہیں یہاں سے ریفرنس بھی بھیجا جا رہا ہے لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ برطانیہ میں کسی قسم کی جامعے قانونی کاروائی ان کے خلاف اس تقریر کی بنیاد پر شروع ہو سکتی ہے اب اگر کراچی کے اندر اس تمام معاملے کو دیکھ کر اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کا ہم تناظر دیکھیں مزید آپریشن تیز کیا جاتا ہے تو کیا مزید فورسز بھی یہاں پر لگائی جائیں گی جو کریک ڈاؤن ہم دیکھ رہے ہیں یہ مزید بڑھ سکتا ہے آنے والے دنوں میں تو پھر جو ایم کیو ایم پاکستان ہے اس کا کیا رول آپ دیکھیں وہ کس طرح سے وہ جو سیاسی سپیس چاہ رہی تھی وہ اس کو نہیں ملے گی تو پھر وہ کام کیسے کرے گی نا جی میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ کراچی کی سیاست اگر انہوں نے بدلنے کا جو ایک فیصلہ کیا ہے الطاف حسین کی تقریر کے بعد اس سیاست کو بدلنے کے لیے وقت چاہیے اور جگہ چاہیے اور سیاست کبھی بھی فوجی آپریشنز کے ذریعے یا رینجرز کے ذریعے یا طاقت کے بلووتے کے اوپر نہیں بدلی جاتی ہے یہ صرف وقت کے ساتھ ساتھ بدلا جاتا ہے اور یہ جن لوگوں کے ذریعے یعنی کہ سیاستدانوں کے ذریعے آپ سیاست بدلتے ہیں اور جن لوگوں کے ذریعے آپ نے بدلنی ہوتی ہیں ان کو جب تک آپ وہ میدان نہیں دیں گے جس کے اندر بیٹھ کے وہ کام کھلے طریقے سے کر سکے یہ سیاست نہیں بدلے گی اس آپریشن میں اگر تیزی آتی ہے اس کراچی کی موجودہ صورتحال میں تو اس سے بگاڑ پیدا ہونے کا زیادہ خرچہ ہے اور بہتری کی امید کام بہت شکریہ عامر صاحب آپ کا کراچی کی یہ سیاست اس پہ سیاسی ضرورت ہے ان کو کام کرنے دینے کی ضرورت ہے جو ہمیں ابھی فلحال نظر نہیں آرہا ایک بریک برحال لے رہے ہیں اور اس بریک کے بعد دی جی آئی ایس پی آر کی بریفنگ کے جو دیگر پہلوں ہیں ان پر بھی بات ہوگی ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ڈی جی آئی ایس پی آر کی اہم پریس بریفنگ اور شوال کو سوڈزلینڈ بنانے کا دعویٰ اس پر ہم بات کریں گے پشاور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں افغان امور کے ماہر اور معروف تجزیہکار رحم اللہ یوسف زی صاحب بہت شکریہ رحم اللہ صاحب آپ کا خیبر ایجنسی کے سرحدی علاقوں میں کچھ دن پہلے جو آپریشن شروع ہوا تھا وہاں سے خبریں یہی تھیں کہ یہ دائش کو روکنے کے لیے ہے اور پھر آج جو دی جی آئی ایس پی آر نے بریفنگ دی ہے انہوں نے دائش کا نیٹورک ختم کرنے کا دعویٰ کیا ہے کیا اب اس بات سے یہ معلوم ہوا کہ جو خبریں ماں سے آ رہی تھیں وہ صحیح تھیں اور آپریشن بنیادی طور پر دائش کے خلاف ہی تھا تو اب کیا ان کا صفایہ ہو گیا ہے یہ خیال میں یہ سب کو رکنے کی شاید کوشش تھی اور خاص طور پر یہ جو علاقہ ہے راجگل راجگل یہاں پر ملٹلز موجود تھے یہاں پر پہلے زمینی فوجی کاروائی نہیں ہوئی تھی پاکستانی ائر فوس نے بمباری کی تھی لیکن یہ فیصلہ ہوا کہ جو یہ علاقہ ہے پوری جو وادی ہے راجگل کی اس کے اوپر قبضہ کیا جائے اور پاکستانی فوج بلکل بارڈل کے اوپر پہنچ کر وہاں پہ اپنی پوسٹیں بنائے تو یہ کاروائی اس لئے ہوئی اس کا خیبر 3 کا نام دیا گیا اور میرے خیال میں اب بھی وہاں چھوٹے موٹے علاقے ہیں جہاں پہ مزید کاروائی کرنے پڑے گی مکمل طور پر بارڈل کے اوپر پاکستانی فوج جا کر رکے گی اور وہاں پہ پوسٹیں بنائے گی ٹھیک ہے یعنی ابھی مزید کاروائیوں کی تو ضرورت ہے یہاں پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک اور اہم بات کی طرف اشارہ کیا شوال کو سرزلینڈ بنانے کا دعویٰ بھی کیا انہوں نے کیا واقعی وہاں کے حالات میں بہتری آئی ہے حالات مکمل طور پر کنٹرول ہو گئے اور اتنے اچھے ہو گئے کہ سرزلینڈ کا نام دیا جا رہا ہے اسے دیکھیں میں وہاں پہ کچھ مہینے پہلے گیا تھا اور بھی صحافی گئے تھے پاکستان آرمی ہم کو لے گئی تھی ہلیکاپٹروں میں اور وہاں کی وہ بڑا خوبصورت علاقہ ہے بلکل وہاں پہ جنگلات ہیں وہاں پہ ہریالہ ہے وہاں پہ پہ پہاڑی علاقہ ہے اور وہاں پہ جب ہم گئے تو ایک بھی وہاں پہ شخص نہیں تھا صرف پاکستانی فوج تھی سارے لوگ وہاں سے نکل گئے ہیں یہ بتایا گیا کہ کوئی ڈیڑھ لاکھ کی آبادی ہے شوال کی اور یہ سارے لوگ جو ہیں یہ مختلف علاقوں میں چلے گئے ہیں بیگر ہو گئے ہیں اب اگر شوال کو ڈیولپ کریں گے سویزر لینڈ بنائیں گے میرے خیال میں سویزر لینڈ کا لفظ اس لیے استعمال ہوا کہ واقعی وہ بہت خوبصورت علاقہ ہے پاری علاقہ ہے قدرتی طور پر بہت خوبصورت ہے وہاں پہ ندی نہ لیں لیکن ہاں قدرتی طور پر لیکن میرے خیال میں وہ علاقہ اتنا دور افتادہ ہے اتنا پسماندہ ہے کہ اس کو اگر ترقی دیں گے تو سالوں لگ جائیں گے اور ایسے علاقے اور بھی تیرہ میں ہیں ایسے علاقے ہمارے یہاں پارچنار کا علاقہ ہے کرنم اجنسی میں خوبصورت علاقے بے شمار ہیں اس طرح کے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں ہے وہاں پہ جب امن بہال نہیں ہوگا تو کیسے لوگ وہاں پہ جائیں گے تو یہ ایک خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن یہ کرنا جو ہے یہ بہت ہی مشکل ہوگا ٹھیک ہے انفراسٹرکچر بہتر بنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اچھا اٹھارا ٹروسنگ گیٹ پر گریٹ لگانے کی بھی بات ہوئی تھی ترخم بارڈر پر پہلے ہی کشیدگی جا رہی ہے مزید خراب نہیں ہوں گے یا پھر ان کو صحیح کرنے کے لئے پھر سمت بدلنی ہوگی یہ دیکھیں جو گیٹ بنائیں گے اٹھارا جو گیٹ کی بات ہو رہی ہے بارڈر مینجمنٹ کی اس طرح ایک گیٹ جو ہے وہ ترخم میں لگا دیا گیا ہے تو یہ تو وہ جگہ ہیں جہاں سے عام درفت ہوتی ہے اور جہاں پہ ایک قسم کے قانونی عام درفت ہوتی ہے وہاں پہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ انفراسٹرکچر ہے وہاں پہ پاکستان کی فرنٹیر کور ہے فوج ہے لیکن اس کے علاوہ بے شمار راستے ہیں کہتے ہیں کہ تقریباً ڈائی سو کے قریب ایسے راستے ہیں جہاں سے لوگوں کا آنا جانا ممکن ہے اور ہر ایک جگہ کے اوپر ہر ایک راستے کے اوپر کنٹرول قائم کرنا یہ بہت ہی ایک مشکل کام ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی چیک پوشٹیں بنا لیں گے ہم لوگ جب تک افغانستان کی حکومت تعاون نہیں کرے گی جب تک جو غیر ملکی فوج ہے افغانستان میں وہ تعاون نہیں کرے گی افغانستان کی طرف اس طرح کی چیک پوائنٹ نہیں بنائیں گے تو یہ کام آسان نہیں ہوگا پھر بھی لوگ آئیں گے اور جائیں گے اور ہمارے پاس تقریباً دولا کی فوج ہے پورے خطے میں سوات ملکن سے لے کے فاتح تک اس کے باوجود بھی ایسے راستے ہیں جن کے ذریعے آنا جانا ممکن ہیں صرف چیک پوشٹیں بنانے سے کام نہیں ہوگا شکریہ رحیم اللہ یوسف زی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے کہ خلاف یہ جنگ اس میں کامیابیاں بہت اہم ہیں لیکن یہ منزل نہیں ہے بہت کام کرنا ہے انفرسٹرکچر کو بھی بہتر بنانا ہے لیکن منزل اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس جنگ کے خاتمے کی ابھی تک کوئی ڈیٹ ہمیں نہیں مل سکی ہے اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے مجھے دیجئے اجازت کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ